شبانہ ایک کب دودھ پتی تو بنا دے جی امبا امبا آپ کو کچھ چاہیے تھا تو آپ مجھے آواز دے دیتے نہیں مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے اس لیے وہاں آیا اندر سے آوازیں دیتا تو سنتا ہی کون تانے دینے شروع ہو گئے ساری زندگی خدمت کی ہے اس کا یہ صلاح دے رہے ہو مجھے کہو کیا کہنا ہے اور میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہ نکالنا مو سے نیلی سے کہو افرا کے گھر نہ جائے اس پیچاری کے لیے کوئی نئی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی وہ پہلے ہی پتنی کیسے وہاں زندگی گزار رہی ہے تمیز الدین تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ کسی فیکٹری کے مالک سے نہیں بلکہ کسی معمولی ملازم سے کر دی ہے ایسی بھی کیا مسئیبت پڑ گی اس افرا کو بہت ہی ناشکرے ہو دونوں باپ بیٹی کاش میں اپنی بیٹی کی شادی کسی معمولی سے ملازم سے ہی کر دیتا کیا کہا ہے تم نے اشرت جاؤ نیلی کو منع کرو وہاں کیوں جا رہی ہے اس کا وہاں کام ہی کیا ہے اور ویسے بھی جس بے شرمی اور بے حیائی سے اس نے شادی کی ہے اسے تو شرم کے مارے بس کر دو تمیز الدین بس ایک لفظ میری بیٹی کے بارے میں مو سے نکالا نا تمیز الدین اور سنو نیلی اور انیس نکل گئے اسٹیشن کے لیے اور میری دعا ہے کہ یاللہ میری نیلی تمہاری اس نیک سیرت افرا کی زندگی میں وہ آگ لگا کے آئے کہ وہ ساری زندگی سر پکڑ کے روئے تمیز الدین موسیقی